بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام محمد علی صدپارہ پاکستان کا ایک بڑا نام پاکستان کے ایک بڑے کوپ ایماں اور پاکستان کے ایک لیجنڈ ماؤنٹینئر ان کے حوالے سے جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ کوئی حوصلہ افضا نہیں ہیں لیکن کچھ بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں تین چار جو آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں ایک تو ریسکیو آپریشن کے حوالے سے اور ایک ان کے بیٹے کے بیان کے حوالے سے کہ ان کے بیٹے نے جب یہ بات کہی کہ اب ان کی تلاش نہ کی جائے لیکن اگر آپ لاش کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس آپریشن کو جھاری رکھا جائے اس کے حوالے سے آرمی کا آپریشن تیسرے دن بھی ہوا سرچ آپریشن کس طرح سے کیا گیا اور اس آپریشن کے دوران کس طرح پاک فوج کے جوانوں نے بھی بہادری کی اور اپنے ہیروز سے محبت کی ایک نئی مثال قائم کی ہے اس کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں میجر جنرل بابر افتخار ان کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ چکی ہے ساتھ ہی ساتھ جو ہوم سیکٹری ہیں گلگت ملتستان کے ان کی طرف سے بھی باقاعدہ طور پر پورے واقعے پر اپ ڈیٹس جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں کچھ تصاویر ملی ہیں جو کہ ہلیکاپٹر سے بنائی گئی ہیں اور جن پر یہ بھی گمان کیا جا رہا ہے کہ غالباً وہ محمد علی صدپارہ جو ہیں انہی کا جسد خاکی ہے تو اس کے متعلق بھی جو کنفرمیشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کیا حکام کنفرم کر رہے ہیں کچھ عہدداران ہیں اس ریجن میں جو کہ سرچ آپریشن کو دیکھ رہے ہیں ان سے میری گفتگو ہوئی ہے اور ایک اور بات بھی جو اپ ڈیٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے وہ ان کے کزن کے حوالے سے ہے اور ان کے بھتیجے کے حوالے سے ہے جو ان کی تلاش میں وہ خود بھی ماؤنٹینئر ہے کوپیما ہے کوپیماوں کا پورا یہ خاندان ہے فیملی ہے اور وہ بھی ان کی تلاش میں کیوں نکل پڑے ہیں اور انہیں ڈھونڈنے وہ خود سے اس ایڈورس ویدر کے اندر کس طرح نکلے کس طرح تین بڑی بہادری کی داستانے رقم ہوئی ہیں ایک تو وادیوں کی آغوش میں سوتے سوتے کس طرح محمد علی صدپارہ نے یہ تاریخ رقم کی دوسرے نمبر پہ جو ان کے اب اپنے فیملی میمبرز بہادری کی اور محبت کی داستان رقم کر رہے ہیں اور پاک فوج کے جو ایوییشن کے جوان ہیں وہ کس طرح سے اپنی جانوں پر کھیل کر اپنے اس ہیرو کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں یہ چار پانچ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جنہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح مکمل امانداری کے ساتھ حقائق پر مبنی سچی اور مستند خبریں میں اور میری ٹیم آپ سب حضرات کی خدمت میں پیش کرتے رہیں ناظرین کرام آگے بڑھنے سے اور کچھ فیکٹس دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ یہ پاگلوں والی بات ہے یہ پاگلپن ہے اپنی جان پر کھیل کر اس طرح کی چیزیں کرنا تو دیکھیں یہ ایک کھیل اور سپورٹس میں شمار ہوتا ہے ماؤنٹینئرز جو ہوتے ہیں کوہ پیمائی جو ہے یہ پوری دنیا میں ایک سپورٹس کی کیٹیگری ہے جسے بہت زیادہ وائیڈلی ریگارڈ کیا جاتا ہے اور یہ اپنی ذات کے لیے وہاں پر نہیں جا رہے تھے یہ وہاں پر سبز ہلالی پرچم لہرانے کے لیے جا رہے تھے ایسا پاگلپن بھی اگر یہ پاگلپن ہی ہے جو محمد علی صدفارہ نے کیا ہے تو ایسا پاگلپن بھی یقین مانے بڑے کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اور ایسا پاگلپن کرنے کے لیے بھی بڑا دلگردہ چاہیے ہوتا ہے کہ اپنے سبز ہلالی پرچم کو سب سے اونچے مقام پر بلند کرنے کا شوق آپ کو وہیں پہاڑوں میں سلا دے اور وادیوں میں کہیں آپ کھو جائیں منو برف کے نیچے آپ دب جائیں اور آپ کا نام و نشان نہ ملے ایسا پاگلپن کرنے کے لیے ہزار دفعہ سوچنا پڑتا ہے اور جو نہیں سوچتے اگر وہ پاگل ہیں تو پھر وہ پاگل ہی ہوتے رہیں گے لیکن ایسا میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اپنے لیجنڈز کو اس طرح ڈس ریگارڈ کرنے والے بڑے کم لوگ ہیں لیکن اس طرح کے کامنٹس میں نے پڑے مجھے بڑا دکھ ہوا اور اگر ان کی فیملی اس طرح کی چیزیں دیکھے پڑے پوسٹ دیکھے تو ان پر کیا گزرے گی وہ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کچھ اپ ڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں پاکستان آرمیز کانٹینیوڈ سرچ فور پاکستانی ماؤنٹینیر محمد علی سرپارہ گلگت ملتستان میں یہ بیسیکلی اس ریجن کے اندر سکردو ریجن کے اندر وہاں پر یہ سب کچھ کیا گیا نو بج کے پندرہ منٹ کے اوپر آج تیسرے روز بھی جو تیسرا دن تھا اس دن بھی آٹھ فروری کو یہ ان کے جو سرچ ہے وہ جاری رکھی گئی اور اسے کانٹینیو کیا گیا اور اس کے دوران کچھ تصاویر بھی سامنے آئیں پہلے میں افواجر پاکستان کی متعلق بتا دوں کہ آرمی ہلیکاپٹرز جو ہیں وہ چھ ہزار تقریبا میٹر تک آبویسلی کوئی بھی ہلیکاپٹر جو ہے وہ اس تک پرواز کر سکتا ہے اس ایڈورس ویدر کے اندر مائنس پچاس ڈگری سینٹی گریڈ ہے ہوایں جو چل رہی ہیں وہ چالیس کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے چل رہی ہیں لیکن آرمی کے جو ہلیکاپٹرز ہیں انہوں نے اپنی لیمٹس سے بھی اوپر پرواز کر کے پاکستانی قوم کے اس ہیرو کی تلاش جو ہے اس میں اپنا حصہ ڈالا اور انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی کچھ تصاویر سامنے آئیں ہیں ان کا تقزیہ اور ان کا جائزہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ڈی جی آئی اس پی آر کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے دی جی آئی اس پی آر نے ایک تو یہ بیام دیا ہے کہ وہ ہمارے قومی ہیرو ہیں ہمارا فخر ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بات کیا ہے کہ ہم جو ہے ایک تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ نن آف دن ہیب بین ٹریسٹ ایز جیٹ ان کا کوئی ٹریس جو ہے وہ ابھی تک نہیں ملا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ آرمی کے جو ہلیکاپٹرز ہیں وہ اپنی لیمٹس سے بھی اوپر پرواز کر کے ان کی تلاش جو ہے اسے جاری رکھے ہوئے ہیں اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ محمد علی رندھاوہ جو کے ہوم سیکٹری ہیں انہوں نے بتایا اس کے بارے میں کہ آرمی ایوییشن نے ساڑھے نو بجے جو آج سرچ آپریشن جاری رکھا اس میں انہوں نے بتایا ہیلیز ہیف ریچ بیس کیمپ دعوی شرپ آف ایس اسٹی ویل اگین گائیڈ دہ ہیلیکاپٹرز ایٹ کے ٹو یہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے بتایا کہ وہاں پر ویدر جو ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہے مزید خراب ہو رہا ہے تو آپ کی دعائیں بھی چاہیے کیونکہ ریسکیو آپریشن کے اندر جو ریسکیو کرنے والے ہیں وہ بھی اپنی جان پر کھیل رہے ہوتے ہیں اور اپنی جان کی بازی لگا رہے ہوتے ہیں انہوں نے بھی یہی بات لکھی کہ جو مسنگ باڈیز ہیں یعنی کہ جو لاشے ہیں انہیں ڈھومنے کے لیے پوسیبل ایریاز کو میپ کیا جا رہا ہے اور ایک پورے طریقے سے سسٹیمیٹک طریقے سے اس پوری ان کی جو تلاش ہے اسے آگے لے کے چلے ہیں اب جو انہوں نے شیئر کی ہیں آرمی ایوییشن کے ہیلیکاپٹرز نے جو تصاویر بنائی ہیں سم پکچرز ٹیکنگ دیورنگ سرچ آپریشن آرمی ایوییشن ہیلیز آر آن مشن یہ آپ تصاویر دیکھ سکتے ہیں وہاں پر ویدر جو ہے اس وقت بہت زیادہ ایڈورس ہے اور یہ ہیلیکاپٹر کے اندر سے تصاویر لی گئی ہیں ٹاپ پہ پہ پہنچ کے اور یہ پورا جو ایریا ہے اسے مارک کیا گیا ہے اس کے علاوہ کچھ تصاویر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر گردش کی ہیں جن میں ایسا گمان ہو رہا تھا کہ محمد علی صدبارہ جو ہیں یہ ان کی ڈیڈ باڈی ہے ان کا جسد خاکی ہے اور وہ آرنج کلر کا ان کا جو گیر ہے جس کپڑوں میں وہ گئے تھے انہی کپڑوں کا وہ چیزیں ملیں تو اس تصویر کے متعلق جب ایکسپرٹ سے ہم نے پوچھا تو وہ ٹینٹس اور دیگر جو ایکپمنٹ ہے یہ وہ ہے لیکن یہ باڈی نہیں ہے جب اسے زوم کر کے دیکھا گیا ایکسپرٹس نے اسے اپنے اصحاب سے انیلائز کیا اور وہاں پر لوکل اتھارٹیز جو کہ سرچ آپریشن کیری آؤٹ کر رہی ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ لاشیں نہیں ہیں کسی بھی ماؤنٹینیر جو تین تھے ایک آئس لینڈ کے تھے ایک چلی کے تھے اور ایک پاکستان کا فخر محمد علی صدبارہ تھے تو یہ ان تینوں میں سے کسی کا بھی نہیں ہے تیسری میں آپ کو جو اپ ڈیٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ امتیاز اور امتیاز صدبارہ اور اکبر صدبارہ جو ہے ان کی حوالے سے ہے امتیاز صدبارہ جو ہے وہ محمد علی صدبارہ کے قزن ہے اور اکبر صدبارہ جو ہیں یہ ان کے بھتیجے ہیں اور یہ ان کی محبت کی ایک نئی داستان ہے میں آپ کو محمد علی صدبارہ کے بارے میں ایک بات بتاؤں کہ جب بھی کوئی اس طرح سے بندہ پھستا ہے تو ریسکیو مشن پہ جو ماؤنٹینیر ہوتے ہیں کیونکہ ریسکیو کرنے والی فوجی ہوں یا ایوییشن کے لوگ ہوں ہیلیکاپٹر کے لوگ ہوں ٹیکنیکل لوگ ہوں سیکیورٹی اداریوں انہیں اس علاقے کا تو نہیں پتا انہیں وہ ٹیکنیکل چیزیں تو نہیں پتا تو کچھ ماؤنٹینیر جو ہے وہ والنٹیر کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی ہم اس پہ جانے کے لئے تیار ہیں کسی ساتھی کوپ ایما کی تلاش کے لیے اور ہماری بھی جان جاتی ہے تو جائے لیکن آپ نے دھوننا تو ہے تو آپ کو ایک اور میں چیز بتاؤں جو کہ میں نے ان کے بارے میں پڑھی محمد علی صدپارہ کے بارے میں کہ سب سے پہلے یعنی جب بھی کوئی کوپ ایما پھستا تھا تو ایک شخص ایسا ہوتا تھا جس کے متعلق پکا ہوتا تھا کہ اس نے کوئی اگر مگر نہیں کرنی اور اس نے سب سے آگے کھڑے ہونا ہے اس نے سب سے پہلے کہنا ہے میں جاتا ہوں میں پیدل جاتا ہوں میں جیسے جاؤں مجھے الیکاپٹر پہ لے جانا ہے مجھے لے جاؤں میں لوگوں کو ڈھونڈوں گا اور وہ شخص محمد علی صدپارہ ہوا کرتے تھے اور یہ بھی ان کی بہادری ہے بطن سے محبت ہے کہ کھوئے ہوئے کوپ ایماوں کی تلاش میں وہ اپنی جان کی بازی لگا دیتے تھے یہ ابھی جو اپ ڈیٹس آ رہی ہیں ان کے کزن ہیں اور ان کے بھتیجے ہیں اور یہ بھی کوپ ایما ہے اور یہ پوری فیملی ہے یہ بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بیس کیمپ ہے کے ٹو کا وہاں پر یہ لوگ پہنچ چکے ہیں اور یہ انکریڈبلی ٹرین پاکستان کے کلائنبرز ہیں ماؤنٹینیئرز ہیں اور بڑے اچھے کلائنبرز ہیں اور یہ بیسیکلی انہوں نے کے ٹو کی سمٹ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے اور یہ ساجد صدپارہ جو ہے انہیں بیس آف کے ٹو پہ لانے کے ایک عظم لے کر یہ نکلے ہیں اور ان کی محبت میں لے کر نکلیں اور یہ بڑے ایموشنل مناظر تھے جب یہ وہاں پر جا رہے تھے میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی تائیں ایک کوشش کرنا چاہتے ہیں انسان کے ہاتھ میں جتنا ہوتا ہے اور زمینی حقائق کو دیکھ کر جو امتیاز صدپارہ ہیں انہوں نے جانے سے پہلے کہا ہے کہ علی صدپارہ ہمارے بھائی تھے پاکستان کے ایک ہیرو تھے ہم جتنا اونچا جا سکے جتنی انسان کے اندر لیمٹ ہے ہم اسے ایکسیڈ کر کے اوپر جائیں گے اور انہیں بچائیں گے لیکن ہمیں نہیں پتا لیکن امید ہے لیکن ہمیں حقیقت بھی پتا ہے اس ماؤنٹین کی لیکن ہم جائیں گے اس کے علاوہ جو اکبر صدپارہ ہیں انہوں نے بتایا کہ جو علی صدپارہ جب بیس کمپ چھوڑ کے گئے اور اوپر گئے اپنی انہوں نے مہم سٹارٹ کی تو ان کے پاس پاکستانی جھنڈا تھا اور جب بھی وہ اوپر کبھی بھی کلائن کرتے تھے تو ان کے پاس ہمیشہ پاکستانی جھنڈا ہوتا تھا اور وہ اس جھنڈے کو بیگ میں نہیں رکھتے تھے اپنے سینے سے لگا کے رکھتے تھے اپنی جیکٹ کے اندر اپنے سینے سے اپنے پاکستانی پرچم کو لگایا ہوتا تھا کہ اور سب کچھ چلا جائے ایکیپمنٹ چلا جائے اکسیجن جاتی ہے جائے سب کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے کبھی کوئی توفان آ جائے لیکن یہ سب زلالی پرچم ان کے سینے سے لگا رہے اور انہوں نے بتایا کہ وہ پاکستان ان کی رگوں میں دوڑتا تھا اور وہ پاکستان کے ہیرو تھے یہ ان کے بھتیجے کا کہنا ہے تو بڑے جی جذباتی مناظر تھا جب ان کے بھتیجے اور ان کے کزن جو ہیں جو بھائیوں کی طرح تھے ان کے اور ایک ساتھ یہ لوگ مہم جو ہی کرتے تھے وہ بھی وہاں پر گئے لیکن اب یہی ہے کہ جسد خاکی جو ہے اسی کی تلاس جاری ہے اور پوری پاکستانی قوم ان کے جسد خاکی کی واپسی کے لیے بھی دعا گوا ہے کیونکہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اوپر برف آتی جاتی ہے اوپر چٹانے برف کی ایک تہیں بنتی جاتی ہیں اور بہت ہی یہ اس ویدر میں اسپیشلی اس طرح کا آپریشن کرنا ریسکیو آپریشن کرنے والوں کو بھی سلام ہے پاک فوج کے جوانوں کو بھی سلام ہے ان کوپیماوں کو بھی سلام ہے اور پوری جو ایک کمپین ہے ان کی واپسی کی تو اس کے لیے جو جو کام کر رہے ہیں ان سب کے ساتھ پاکستانی قوم کی دعائیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کریں اور اللہ تعالیٰ محمد علی صدبارہ جو ہیں ان کے اہل خانہ کو سبر بھی عطا فرمائیں اور بحیثیت پاکستانی قوم ہمیں اپنے ہیروز کا ریگارڈ کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے اردگرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ آپ کا اور میرا تعلق برقرار رہ سکے اور اسی طرح ہماری ویڈیوز آپ کی خدمت میں آتی رہیں آپ نے کومنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار بھی کرنا ہے اپنا بہت خیال رکھیں اپنے اردگرد لوگوں کا بھی اس ملک پاکستان کا بھی اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات